ملتان بھیروکیسی کی آلشان رہائشگاہیں کتنے رکبے پر اور کہاں ہیں ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے زرکاری رہائشگاہوں کی تفصیلات حکومت پنجاب کو بھیجوا دی ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی بائیس کنال پر آلشان رہائشگاہ سٹی پولیس آفیسر کا بیس اور کمیشنر ملتان کا سترہ کنال میں گھر واقع ہے نیاب ملتان میں میٹرو بس کرپشن کیس کرپشن کیس میں ملوث تھے ملزمان احتساب حضالت پیش چیف انجنئر ایم ڈی ایس سابر خان صدر زوئی سمیت ایکسین امانت علی ایکسین ریاض حسین ایس ڈی او منصور احمد ایس ڈی او رانا وسیم اور منیم سعید شامل ملزمان کا چودہ روزہ دسمانی ریمانٹ منصور کر لیا گیا شہر اولیہ کے رکھوالے خود بے گھر تھانوں کی اپگریڈیشن کے دعوے ہوئے دھیر پچاس پیسہ تھانے ذات امارت سے محروم تھانہ نیو ملتان گلکش لاہوری گیٹ ستیل ماری سمیت سولہ تھانوں کی اپنی ذات امارت ہی نہیں تحریک انصاف ویمر ونگ ملتان کی صدق قربان فاطمہ کے گھر ڈکیسی کی واردات چور پانچ لاکھ مالیت کا سمان لے کر رفو چکر ہو گئے میپکو عملے کے فرائض میں غفلت ہرگز برداشت نہ ہوگی چیف اگزیکیٹیو میپکو انچینئر محمد اکرم چہدری کی زیرے صدر ازلاف میں بڑے فیصلے زائد یونٹ کا الزام ثابت ہونے پر ایسڈیو کو ملازمت سے برخاص کرنے کا اعلان اور بلنگ کی شکایات کسی صورت قابلے قبول نہیں غفلت برتنے پر پانچ ایسڈیوز بھی موصل شہر اولیہ کی نو ملود فیڈر بسز سرویسز کی خطرہ لاحق طریقے صدای حق کا فیڈر بسز اور تجاوزات کی خلاف احتجاج چیمن عبد الحمید کا حکومت سے تجاوزات کی خاتنی کا مطالبہ مطالبات نام آنے پر احتجاج کے دارے کار وسیع کرنے کا اعلان تحصیل تونسار قبالی علاقوں میں نئے ناظرہ ریجسٹریشن سینچر قائم کرنے اور پرانے اپریٹ کرنے کا فیصلہ وزیر علاقہ پنجاب سردار عثمان وزار کی متعلقہ امور ایک ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت وکٹوریا ہاسپٹر بھاورپور میں پولیس کی مداخلت پر وائی ڈی اے کی پریس کانفرنس کہتے ہیں جالی ایم ایل ایل سیز برانے کے لیے جاکٹرز پر دباؤ جال رہی ہیں محکمہ صحت کو نوٹس لینے کی درخواست پر ادھر ڈی پیو بھاورپور جاکٹر اقبال خان کہتے ہیں کہ جاکٹرز پر کبھی دباؤ نہیں جالا گیا بہاورپور میں گزستہ روز ڈکیسی کے دوران قتل ہونے والی میڈیکل سٹورز مالک کی نمازی جنازہ ادا مجرموں کی گرفتاری کے لیے کیمسٹ ایسوسیشن بھی میدان میں آگئی ملزمان جلد گرفتار نہ کرنے پر شہربر کی میڈیکل سٹورز بند کرنے کا اعلان عوام کی صحت اور بہتر علاق کیلئے نشٹر ہاسپیڈ انتظامی کی کاوشیں جاری امرجنسی وارٹ میں سینئر ریجسٹرار کی موجود کی لازمی قرار وائر سانسٹ نشٹر مارڈیکل یورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کے تمام سینئر ریجسٹرار کو ہدایات جاری زہر علوت سبسیوں کی کاش کے بارے میں روحی پر خواب نشن ہونے ہوئی تو انتظامی کو بھی ہو شاکیا ادھر بھاور پور پورٹ ایتھارٹی میاوالی کی کاروائی سات اکڑ پر کاش کی گئی مزرسے سبسیاں تلف کر دی گئیں سابق وزیراعظم پائیدار ترقی کے حداف پروگرام کے انکوائری کا حکم وزیراعظم نے غیر ملکی فنڈنگ سے ایس ڈی جی پروگرام پر ریپورٹ تلب کر لی تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو نو سٹیمبر ترقیوں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ٹیچنگ ہاسپٹل میں عدویات کی لوکل پرچیزنگ میں خامیہ سابقہ حکومت کی پرچیز پالیسی غیر تسلی بخش قرار خامیہ دور کرنے کے لیے نظرستانی کمیٹی قائم سیف اگزیگٹیو میونسپل ہسپتال پروپیسر جاکٹر آسد اسلم کی سربراہی میں کمیٹی قائم دشتر ہسپتال کے ایم ایس پیٹ ٹیم میں شامل ٹیچنگ ہسپتال ڈھیرہ غزی خان کی عملے کی مبہینہ غفلت راجنپور کی خاتون نے بچھے کو ٹواما سنٹر کے باہر مردہ حالت میں جنم دےیا تھا ڈی سی ایل اکبر بھچی کا واقعہ کا نوٹس اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو اور سی ایو حال کی سربراہی میں نئی انکوائری کمیٹی تشکیل ملسی میں اراسی ریکارڈ سنٹر میں بڑے پیمانی پر گھپلے کا انکشاف ریکارڈ پیش نہ کرنے پر ڈیپٹی کمیشنر نے آج پٹواریوں اور دو قانون گوھ کے تباتلے کر دیئے محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہی فضا سوگوار ملتان امام بھرگا چتہ اوہن سے ماتمی جلوس برامت امام بھرگا قصر بطول میعوالی سے مجلس سیازہ علامہ اسکری مقدسی نے مسائب اہل بیت بیان کی ادھر بہاورپور میں تین محرم الحرام کے حوالے سے جلوس آستانہ فضل شاہ محلہ عام خاص سے برامجلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آستانہ محمد علی شاہ پر احتتام فضی ہوا امن و امامان کی صورتحال کو محرم الحرام میں برقرار رکھنا ہے بہاورپور میں اسپ انویسٹیکشن سلیم قان نیاسی کی زیر نگرانی فلیک مارس ملتان میں بسم مہدی اصلاحی انجمان کی زیر احتمام اتحاد المسلمین ووک کا احتمام مرید حسین قریشی سیز زہیب حسن گلانی سمیت اہم شخصیات کے شرکت رحیم جا خان میں اسپنگ کمیشور ہراجوان سے شیعہ علمائی کانسل کے وقت کی ملاقات دی ایس پی سخیر سرور ملک بشیر آوان کا محرم کے حوالے سے دربار سخیر سرور کا دورہ اسپنگ کمیشور خان پور شاہ میر اقبال کی زیر صدار محرم الحرام کی انتظام امور کا جائزہ بہاون لگر بھکر اور سادقابات میں بھی آشورہ کے انتظامات جاری ڈپٹی کمیشور ٹیرہ غازی خان علی اکبر بھچی کا تحصیل کورٹ چٹھا کا دورہ محرم جلوس روٹ سویشل ایجوکیشن کامپلیکس ایڈی ایل آ سینٹیر اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا رازنپور کے قبالی علاقے میں بارٹر ملٹری پولیس کی دوسری بھاری کامشابی کے پی کے اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مغوی ٹرک ڈرائیورز کو باحفاظت بازیاب کروا لیا کیا میمبر برٹش پارلیمنٹ لارڈ نصیر احمد کا دورہ ملتان روحی سے خصوص گفتگو میں بولے کہ سی پیک پروجیک کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے یہ منصوبہ پوری پاکستانی قوم کا منصوبہ ہے ادھر لارڈ نصیر کی ایم این اے آمی جوگر سے ملاقات نئے میمبران کو اسمبلی میں جانے پر مبارک بات پیش کی صوبائی وزیر خزانہ مقدوم حاشم جماعت وقیز ظاہر پیر آمد آمائی دین علاقہ سے ملاقات میں علاقہی مسائل پر سبات لا خیال کہتے ہیں اکلی فان بجٹ پیش کر رہے ہیں کلم دان سنبھالتے ہی بجٹ تیار کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے سردار احمد علی درشک انجومن تاجران سخی سرور سے ملاقات صدر ملک کیسر عباسلی تاجروں کے مسائل سے آگہ کیا دسٹرک بار ایسیسٹیشن کا جنوبی پنجاب صبح بھر کو نیاز فخ دینے کا پیسلا صدر بار ملک محبوب سندھیلہ کا جنوبی پنجاب کی تمام بارس کو اس حوالے سے ملتان مدھو کرنے کا پیسلا دیم فانڈ میں ہر کوئی اپنی استداقات کے مطابق حصہ جانے لگا کہ روڑ پکا میں ملسپل کمیٹی کے ملازمی نے دیم فانڈ کے لیے ایک لاکھ نو ہزار ایک سو چوبیس روپے پنجاب بینک میں جمع کروا کیے ملسی موزا شمن میں بارہ سالہ بچہ مبہینہ طور پر اغواب پولیس کے موقع پر نا پہنچنے کی وجہ سے لاکہ مکین سراف سے احتجاج دو شناختی کارڈ، اسلحہ لائسنس اور پرس بھی گبرہت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے مہکمہ صحت کا بریس فیڈنگ اور نیوٹریشن ویک منانی کا پیسلا بریس فیڈنگ اور نیوٹریشن ویک یکم اکتوبر سے چھے اکتوبر تک منائے چاہے گا دیریکٹرز چائیڈ ہیلٹ اور نیوٹریشن پروگرام کی جانے سے تمام سیئی اوز ہیلٹ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا مہکمہ زراد کی جانے سے دیریکٹرز میجردی ٹیکنالوجی سرویس ڈیوائس مطارف ایڈری کلچر اینورسٹی میں جلاس مہکمہ زراد کے افسران سمید کسانوں کی شرکت الپی پی کے جانے سے صاف اور سرساب لودھرہ مہم کا باقاعدہ آغاز لودھرہ میں لیم ایس لیگ کا افتا علی تارین کی خصوصی شرکت علی تارین کا کہنا تھا کہ لودھرہ اور دیگر اسلا میں کرکٹ کا بہترین ٹیلنٹ موجود ہے ایل ایم ایس کرکٹ لیگ کو پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتا ہوں بولے کوشش ہے کہ جنوبی پنجاب کے ٹیلنٹ کو قومی سطح تک لے کر انجام اور ڈویجر سپورٹ ملتان کے برہتمام ریسلنگ مقابلہ جات خانے وال پہلی ملتان دوسری اور لودھرہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی موسیقی